ہیڈلنگز آپ جان چکے بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جوہر ٹون میں شاپنگ مال میں خاتون نے نوجوان پر تھپڑوں کی بارش کر دی نوجوان پر تھپڑوں کی فوٹیج پر خاتون نے تھپڑ رسید کر دیا پولیس اور شاپنگ مال انتظامیاں کا واقعے سے لاعلمی کا اظہار جوہر ٹون میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر شاپنگ مال میں خاتون کی جانب سے نوجوان پر تھپڑوں کی بارش کر دی گئے نوجوان پر تھپڑوں کی فوٹیج سوشل میٹیا پر وائرل ہو گئی نوجوان کے فون نمبر مانگنے پر خاتون کی جانب سے یہ تھپڑ رسید کیے گئے پولیس اور شاپنگ مال انتظامیہ کی جانب سے واقعے سے مکمل طور پر لائیمی کا اظہار کیا گیا ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر شاپنگ مال میں خاتون نے نوجوان پر تھپڑوں کی بارش کر دی نمبر پولیس اور شاپنگ مال انتظامیہ کی بارش کر دی جوہرٹون میں شاپنگ مال میں خاتون نے نوجوان پر تھپڑوں کی بارش کر دی انتظامیہ کی جانب سے لائیمی کا اظہار کیا گیا ہے عرفان ملک بتائیے گا کہ اس کے اوپر انتظامیہ یا پولیس کی جانب سے موقف اکتیار کیا گیا ہے کوئی جوہرٹون میں شاپنگ مال تھا جہاں پہ یہ افسوسہ اکواسیا بھی تھایا کہ شاپنگ کے لئے آئی خواتین جو تھی ان سے ایک نوجوان نے بستمیزی کی اور بستمیزی کے ساتھ ان سے موبائل نمبر مارا دی کو پہلے وہ خواتین جو ہیں وہ اگنور کرتی نہیں جب یہ عباش نوجوان حد سے اس سے تجاوز کی تو اس کے بعد خواتین کا جو سبر کا فیمانہ تھا وہ لبریز ہوا اور انہوں نے اسے تھپر ریسیب کرنے شروع کر دی ہے اس کی تمام جو فٹیج ہے وہ منزریاں پہ آئی اور سوشل میڈیا پہ کافی وائرل بھی ہوئی اور خاتون کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شخص نے اس کے نمبر مانگنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے اس نے اور اس کے ساتھ بستمیزی کی تھی جس کی وجہ سے اس نے اس کو سبب سکھایا اور اس کو تھپر ریسیب کی ہے سام اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پولیس کی جانب سے اس کے اوپر ابھی تک کوئی کارلویگ نہیں کی گئی کیونکہ پولیس اکام کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی کمپلین جو ہے وہ نہیں آئی جس میں خاتون نے یہ کہا ہو کہ اس کے ساتھ اس شخص نے بستمیزی کی کیونکہ جو مقامی افراد تھے ان کی جانب سے یہ افتایا جا رہا تھا کہ جب یہ خاتون نے اس کو تھپر ریسیب کیے تو اس کے بعد یہ شخص جو تھا وہاں سے بھاگ گیا اور جو مقامی افراد تھے مقامی دکاندار تھے انہوں نے بیچ بچاؤ کروایا اور یہ شخص جو تھا وہاں سے فرار ہو گیا جبکہ خواتین بھی اپنے معمول کو مطابق وہاں سے چلی گئی تو اس میں پولیس کو ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی جبکہ دوسری جانب جو سینٹر تھا جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا شاپنگ سینٹر وہاں پہ خواتین کی طرف سے کوئی کمپلین نہیں لوج کی گئی اور اسی وجہ سے انتظامیاں جو ہے وہ بھی اس واقعے سے لائمی کا اظہار کر رہی ہے لیکن یہ ویڈیو کے سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہوئی اور کافی لوگوں نے اس کے اوپر جو اس نوجوان کو تنقید کا انشانہ بنایا کہ خواتین کو اس طرح حراسہ کرنا جو ہے وہ کسی طور کے اوپر قابل قبول نہیں ہے اچھا عرفان یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح کے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اتنا ہنگامہ ہوا وہاں پر تو انتظامیاں کے جانب سے لائمی کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان کو پتا نہیں لگا جی بلکل آپ پھلتا ہے کہ جب یہ افسوسنگ واقعہ پیش آیا تو یہ سیکنڈ فلور تھا اس سینٹر کا شاپنگ سینٹر کا جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا کیونکہ یہ آنان فانان یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اس کے بعد کامی دکاندار تھے انہوں نے فوری طور پر بیچ بچا کروایا اور خواتین نے بھی اس کو جانے دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ کیونکہ خواتین کی جانے سے کوئی اپلیکیشن لوج نہیں کی گئی اسی وجہ سے انتظامیاں جو ہے وہ اس حوالے سے کہہ رہی ہے کہ ابھی تک کہتی کوئی جو ہمارے پر رپورٹ نہیں آئی اور نہ ہی کوئی پولیس ٹیشن کے اندر اس قسم کی جو اپلیکیشن دی گئی کہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ برطنگی کا واقعہ پیش آیا تو اسی وجہ سے یہ انتظامیاں اور پولیس جو ہے اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے جی انتظامی اور پولیس اس سے لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے عرفان ملیک آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا